پروڈکشن آرڈر کے جراح کے لیے پنجاب اساملی کے قواہد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اساملی چودری پرویز الہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی صبح وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے شہریوں کے لیے خوش خبری بریٹش ائر ویس کا انداز سال لاہور کراچی سلمہ بات سے ہفتہ وار تین پروازے چلانے کا اعلان حکومتی درخواست پر دس سال سے پن بریٹش ائر کی پروازے دوبارہ چلانے کا فیصلہ ظلف بخاری کی برطانوی وقت سے ملاقات میں پروازے چلانے کا فیصلہ کیا گیا صوبائی محکموں کے منصوبوں میں گھپلوں کا انکشاک پروڈیکٹ پوسٹوں پر بیجا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات پنجاب حکومت نے غیر ضروری اخراجات پر قابندی آئی کر دی نیا حکم ناما جاری صوبائی محکموں کو مراسل ارسال پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے پیوٹی پاولر لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مارکہ بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بد صورت ہیں نیپ بیوٹی پاولر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاستدانوں حکمرانوں اور بیروکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو صاف کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر اطلاع کی پھر مقالفین کو للکار گولے کے بیوٹی پاولر باہر سے چندے صاف کرتے ہیں نیپ اندر سے صاف کر رہا ہے نیپ کے بیوٹی سیلون میں مبادداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے فیاس الحسن چوہان کی الحمدہ میں گفتگو لاہور کا کھوکر پیلس غیر قانونی قرار لیگی برادران کی لا قانونیت کا بڑا کیس بے نقاب 1340 مرلے پر محید کھوکر پیلس میں سے صرف تیران میں مرلے کا نقشہ پاس ہونے کا انتشاف ہو گیا سرکاری آرازی میں ہیرہ پھیری کر کے الگ الگ چار نقشے منظور کرانے کا بانتشاف چھے کنال مرلے ارازی کے نقشے کے منظوری کسی بھی سرکاری ادارے سے مان لی شاہ علم مارکٹ کی اصل شکل بہار کرنے کا فیصلہ 1934 کے شاہ علم سکیم پلین کے مطابق جو ہے وہی رہے گا باقی تعمیرات کو گرا دیا جائے گا والد سیٹی ایتھارٹی نے پرانے نقشے کی تفصیلات LDA سے طلب کر لی سبزی منڈی بھی نیپ کے ریٹار پر سبزی اور فوٹ منڈی کے لیے ارازی خریداری پر نیپ یہ تحقیقات شروع کر دی LDA اور میک میمال سے تفصیلات طلب عربوں روپے کے فنڈز کہاں کہاں خرچ ہوئے بلدیہ عزمان نے سب بتا دیا تیرہ عرب روپے کے بجٹ میں نو عرب غیر ترکیاتی اور چار عرب ترکیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے رواسال ایک عرب اکام میک روڑ سے زائد کی اسی ترکیاتی سکیموں کا تقویرہ لگایا گیا فائنانس ڈپارٹنٹ میں تفصیلات سیکرٹی بلدیہ بلدیہ عزمان پر ساکھ کر دی سٹریٹ لائرز اور مین ہولز کی سکی میں میر کی منظوری اور احترازات دور کرنے کے باوجود میک میں بلدیہ عزمان نے رکھ دی بلدیہ عزمان کا موقع ایل پی جی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کی انتظامیاں کو آج رات آٹھ بجے کی ڈیت لائن مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر ڈیپیٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلانے کی دھمکی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے تبے دیکچیاں اور سلنڈر اٹھا کر نیپ آفیس کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ یونین کا ایل پی جی مافیا کے خلاف نیپ میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوکی دالوں کے خلاف مقدمات درش کروائیں گے مجید بوری کبھی گیس لو شیڈنگ کبھی بھزنی کے جھٹکے تو کبھی پیٹرول بم حکومت کے پہلے سو دن غریب عوام پر کہہ بند کر گزرے اشیا خردو نوش میں تیس فیصد اضافہ دالے چنہ نوے روپے سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے تک جا پہنچی دال ہونگ پیچھالنے سے ایک سو دس روپے دال ماش ایک سو سولہ روپے کلو لال مرش کی قیمت پچیس روپے فی کلو بڑی گھی اور کوکنگ آئنٹ بھی میں کے ہوئے کاریوں کی ریجسٹریشن بک خاتی سمارٹ کارٹ مطارف کروا دیا گیا سمارٹ کارٹ کا کالیج راہ آجت سطح سمارٹ کارٹ کے جراس سے جالسازی کا خاتمہ ہوگا بک اچھانے کی زہمت نہیں ہوگی تسلی رکھیں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا حکومتی داروں کو مضبوط کریں گے وزیراعلا پنجاب کی سمارٹ کارٹ کے افتادہ کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹرافک حادثات کا ڈیٹا کتھا کرنے اور وجوہات جاننے کے لیے نیا سوفٹ ویر لانچ آئی جی پنجاب نے قربان لائن میں ٹرافک ایکسیڈنٹ منیجمنٹ سسٹم کا افتادہ کیا لاہور کے نوے مقامات پر این چلاندھ ہو رہے ہیں سوفٹ ویر کی مدد سے حادثات سے متعلق پالیسی بنانے میں مدد ملے گی آئی جی پنجاب بھاری فیصے لینے والے بیشتر سکول ایف آئیے کے شکنجے سے باہر میکمہ سکولز ایڈیوکیشن پانچ ہزار سے زائد فیص لینے والے سکولوں کی لسٹیں تیار کرنے میں ناکام زائد فیصے لینے والے تیس میں سے پندرہ سکول ہی ریڈار میں سو سکولوں کے فرانسک آجٹ پر صرف تین افسرم مامور ہیں ناکس کارکردگی طلبہ کے خیر حاضری اور بنیادی سہولیات کا ادم فراہمی چونسٹ سکول سربراہان کو شوکوز نوٹس شاری رائیون کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے سولہ شالیمار ٹاؤن کے چودہ اور سٹی کے بائیس سکولز شامل ہیں سکول سے غیر حاضر رہنے والے عملے کی شامت آگئی نئے سرکار کی کمپیوٹر آپریٹر پر مہربانیاں سینکھ رو کمپیوٹر آپریٹرز کو اضافی سکیب مل گئے نوٹیفیکیشن بھی چاری کر دیا گیا ایسے پاس کو بارواں بی اے پاس کو پندرواں جبکہ بی اے پلس کو سون میں اس سرکر میں دوے پترکی دے دی گئی سو روز میں کیا کھویا کیا پایا تمام صوبائی محکموں سے کارکردگی ریپورٹ 24 گھنٹوں میں طلب کر لی گئی پنجاب حکومت تقریب میں اپنی سو روزہ کارکردگی پیش کرے گی سابقہ اور وجودہ حکومت کی سو روزہ پیننگ پر مباسنا ریپورٹ مانگی گئی وزیراعظم کے حکم پر سرکاری محکموں میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے تھرڈ پارٹی سے مونیٹرنگ کے ذریعے شفاف عمل یقینی بنایا جا سکتا ہے سینئر سوائی وزیر عبدالعلم خان نیشن بلڈنگ محکموں کا اہم ازلاس سرکاری محکموں میں اصلاحات کے لیے حق میں ازلاس نو جنڈری کو طلب کر لیا سرکاری افسران خبردار ہوشیار غیر قانونی کام پر احتساب ہوگا پنجاب حکومت کا ازاق کمیشن بنانے کا فیصلہ کمیشن شکایت پر پبلک آفیس ہولڈرز کے خلاف تحقیقات کرے گا کمیشن میں ایک جیئرمین اور دو ممبران شامل ہوں گے کمیشنر لاہور ڈاکٹر مجدوہ پراچا کی زیرے صدارت مول لوڈ تاجران اسسوسییشن کا ازلاس لورڈ میر تاجی نمائندو ایس پی ٹریفک اور ایسی سی ٹی دیگر کی شرکت رہی چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق کی بغیر پروٹوکول سی ٹی او آفیس آمد ہوئی چیف جسٹس ہائی کوٹ نے عام شہریوں کی طرح ڈرائیونگ لائسنس بنوایا چیف جسٹس ہائی کوٹ کو ڈرائیونگ لائسنس کے طریقہ کار کر بریفن دی گئی شہری بالٹی میں پانی بھر کر گاڑیاں دھوئے لٹی اے اور واسا پہلے مڑھلے میں پائک کے ذریعے گاڑیاں دھونے پر پابند دیا کرے پانی کا زیادہ روکنے سے متعلق ہائی کوٹ کا تہلی حکم جاری پنجاب حکومت پانی محفوز بنانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کرے جسٹس علی اکبر قریشی چھپن کمپنیوں میں زافی تنخواہوں کا کیس تنخواہیں واپس لینے کے فیصلے پر نجلسانی کی جائے بڑے افسران نے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکٹا دیا ایم ڈی سیف سیٹی ایتھارٹی علی آمیر ملک اور چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی سپریم پورٹ میں درخواست تنخواہیں قانون کے مطابق لی ہیں کوئی بھی زافی تنخواہ وصول نہیں کی ترخواست میں موقف نیپ انکوائری ختم کرنے اور تنخواہیں قانون کے مطابق قرار دینے کی سطح پنجاب حکومت کی سانہی موڈل ٹاؤن پر واضح اور غیر مبھم جی آئی ٹی بنانے کی یقین دہانی سپریم پورٹ نے نئی جی آئی ٹی کی تشکیل سے متعلق درخواست نفتا دی تحیری فیصلہ چاری چیف جسٹس ساکر نے ساکھ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ نے تحیری حکم نامہ چاری کیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے وضاحتی بیان کی روشنی میں درخواست میں پڑا دی گئی حکم نامہ ہائی کوچ کے طرح میں تجاوزات کے مکمل خاتمے کا حکم ازر صدیق ایڈوکیٹ کی دخواست پر تجاوزات کے خلاف کیس کی سمات مزنگ، ٹرنر روڈ اور ایجی آفیس کے سامنے سے تجاوزات ختم کی جائیں جسٹس علی اکتر قریشی پرانی انارکلی میں موٹر سائیکل چوری کی واردات چور شہری کی موٹر سائیکل لے اڑے واردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو موسور نانا کے گھر چھٹیاں منانے کی جلدی ساحل سمندر کی سیر کا پلین سیر سپا تھے موس میں سرما کی چھٹیاں کراچی میں گزارنے کے تمام پروگرام فائنل چھٹیوں سے پہلے ہی ٹرینوں کی بوکنگ بند ہو گئی لاہور سے کراچی جانے والی تمام ٹرینوں کی ٹکٹیں سولٹ آؤٹ کراچی ایکسپریس، کراکرم، بزنس ایکسپریس، گرین لائن، شاہوسین ایکسپریس تیز گام کی ٹکٹیں فروغ ٹرینوں کے ساتھ اضافی بوگیاں لگائیں گے ریلوے انتظامیاں ممتاز اداکار علی اجاز 37 سال کی عمر میں چل بسے فلم، ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج میں اپنی صلاحیوں تو کالوہ منوایا علی اجاز کی نماز جنازہ بعد نماز اثر مسلم ٹاؤن گراؤن میں ادا کی جائے گی مرہوم کے گھر تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری اداکارہ میرہ کی بھی آمد ہوئی علی اجاز کے انتقال پر گہرے دوب کا اظہار یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی کا سولما کانوکیشن گورنر پنجاب چوندری محمد سرور نے طلبہ میں ڈگریان اور میڈلز تقسیم کیے تیرہ سو ستائیس طلبہ کو ڈگریوں سے نواز آ گیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے بورٹ آف گورنرز کا اہم اسلا سپاک بھارت کرکٹ سیریز اور ڈومیسٹک کرکٹ سے متعلق ٹاسک پورٹس کی ریپورٹ پر قور پی ایس ایل بجٹ اور آڈیٹ کمیٹی کی ریپورٹ بھی پیش کرتی گئی نیشنل آپن ہاکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کازکستان نے نیپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ الیون اور اسبکستان کی دوستانہ میچ کھلیں گی